فیصل وارڈا توہین عدالت کی آج سمات تھی اس کیس میں جس میں فیصل وارڈا نے جسٹیس اتر مینولا کے خلاف ہی پریس کانفرنس کر دی تھی چھے ججوں کے خط کے حوالے سے جو سمات تھی اس میں جسٹیس اتر مینولا نے کچھ ایجنسیوں کے حوالے سے ریمارکس دیے تھے جس پر فیصل وارڈا نے اگلے روز آ کر پریس کانفرنس کر دی تھی جسٹیس اتر مینولا کے خلاف اور جسٹیس اتر مینولا نے ان کو پروکسی بھی کہا تھا اگلی سمات میں یعنی اداروں کی پروکسی ہیں وہ جس پر فیصل وارڈا نے پھر سینٹ میں بھی ان کے خلاف تقریر کی تھی اب اس میں فیصل وارڈا تو فنسے ہی ہیں سات بڑے بڑے چینلز بھی فنس گئے ہیں جن میں اے آر وائے جیو بڑے بڑے نام شامل ہیں اب فیصل وارڈا توہین عدالت کیس 28 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے چونتیس ٹی وی چینلز کو بھی توہین عدالت کے شوکوس نوٹس جاری کیے گئے ہیں مصطفیٰ کمال نے بھی معافی مانگی اس حوالے سے ان کو غیر مشروط معافی کے باوجود کیس سے ڈسچارج نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے بہتر کنڈکٹ دکھانے کی ہدایت کی ہے فیصل وارڈا کو دوبارہ محلت ایک ہفتے میں جواب جمع کروانے کا بھی حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کو فوری معافی کی استعدابی مسترد کر دی عدالت نے توہین امیز پریس کانفرنس نشر کرنے پر تمام ٹی وی چینلز کو شوکوس نوٹس جاری کیے ہیں عدالت نے تمام ٹی وی چینلز سے دو ہفتوں میں جواب بھی طلب کر دیا ہے کہ آپ اس پر جواب دیں اب دیکھیں اس چیز کو آپ سمجھیں کہ چینلز کو کیوں توہینی عدالت کے نوٹس گئے ہیں اب بات تو فیصل وارڈا نے کی تو دیکھیں جب آئی ایس پی آڈ نے پریس کانفرنس کی تھی تو ہر ٹی وی چینل نے اس کو دکھایا تھا لیکن اس کے جواب میں جیسے ہی پی ٹی آئی نے اس پر جوابی پریس کانفرنس کی تو اس کا بائیکورٹ کیا ہر چینل نے اس میں ادارے کے خلاف ان کو لگا کے پی ٹی آئی کچھ بول سکتی ہے تو اس کو نشر نہیں کیا گیا لیکن جیسے ہی فیصل وارڈا نے جدوں کے خلاف تقریر کی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے ریاستی ادارہ ہے اس کی بھی اتنی ہی عزت بنتی ہے جتنی باقی اداروں کی تو جب ان کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی تو ہر چینل نے اس کو دکھایا پھر تو کسی چینل نے اس پریس کانفرنس کا بائیکورٹ نہیں کیا یعنی کہ ان کو کہیں سے آرڈر تھے کہ اس ساری پریس کانفرنس کو آپ نے دکھانا ہے اور چینلز نے دکھایا اس لیے عدالت نے چینلز کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں یا حکومت مخالف پریس کانفرنس تو آپ چلنے نہیں دیتے لیکن جیسے ہی ہمارے خلاف پریس کانفرنس ہوئی تو آپ نے اس کو دکھا دیا تو یہاں ان سے جواب طلب کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ان چینلز کو بھی پتا چلے گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہیں